حضرت سوشل میڈیا پہ ایک اور سوال آیا ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری شریعت میں تو ہے کہ اگر بندہ سیدھے ہاتھ سے دے کوئی خیرات صدقہ تو الٹے ہاتھ کو اس کو نہ پتا چلے لیکن جو لوگ تشہیر کرتے ہیں بہت زیادہ نمولدوں مائش کرتے ہیں اپنے صدقات خیرات کی یا جو بھی ہے سروس وار ہیومینٹی کی تو اس کی کیا حیثیت ہے حضرت پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یا دوسری خدمات تو وہ کار خیر سے واقف ہو جائیں اور حدیث میں آتا ہے دانوالخیری کفائلی جو کسی خیر کی بات کی طرف اگر رہنمائی کرے تو ایسے ہی ہے جو خود خیر کر رہا ہے تو اگر وہ اس نیت سے ترغیب کی نیت سے اگر یہ پبلیسیٹی کرتے ہیں جیسے آج کی دنیا میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا ہے تو مختلف انداز سے پبلیسیٹی کر دیا اعلان عام کرتے ہیں دیکھیں جب مسجد بنا رہے ہیں اس مسجد میں آپ چندہ دیں دیکھیں جب سینٹر بنا رہے ہیں اس میں آپ چندہ دیں تو وہ ترغیب کی نیت سے اگر کیا تو بلکل جائز ہے بلکہ اس ترغیب کی وجہ سے جو جو اس میں شامل ہوں گے ان کا عجر بھی اللہ تعالیٰ اس آدمی کو عطا کریں گے لیکن اگر انٹینشن اور نیت یہ ہے کہ ہم تشیر کریں ریاکاری کریں لوگوں کو دکھانا مقصد ہے دیکھو جی ہم یہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسی ریا کی نیت اگر چھپ کے بھی کریں گے تو وہ بھی ریا ہے اور اس کا اللہ کے آن کو عجر نہیں ہے اسے نیت پر ہے اور کسی کے نیت پر ہمیں شک کا حق نہیں ہے اگر کوئی تشیر کر رہا ہے تو ہم ہی یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس پر فورا تعمت لگا دیں اور جی ریاکاری کر رہے ہو تو یہ تعمت ہے کیونکہ اس کی نیت کو تو اللہ ہی جانتا ہے لہذا اگر اسے ہم کچھ دے سکتے تو دیں نہیں دے سکتے تو زبان خاموش رکھیں اس پر تعمت لگا کے اپنے اوپر ہم آخرت کا بوجھ نہ کر لیں کہ کل روز قیامت میں اللہ کیا تعمت کا جواب دینا پڑ جائے اس لیے اور بساوقات بعض آرگنائزش سے اس لیے بتاتی ہیں کہ وہ آرگنائزش جو بتا رہی ان کا اپنا تو کچھ نہیں ہوتا وہ تو دوسرے لوگوں کا دیاوہ ہوتا ہے اس کو وہ خرج کرتی ہیں اور وہ پبلیسیٹی کرتی اس لیے تاکہ جو وہ اہل خیر مخیر حضرات جسے اس میں دیا تھا ڈونیشن وہ خود دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ جی ماشاءاللہ اچھا ہمارے ڈونیشن دیکھو بھوکوں کو کھانا کھلا جا رہا ہے دیکھو ہمارے پیسے دیکھو یہ مسی بنائی جا رہی ہے ہمارے پیسے دیکھو یہ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے تو وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو لہٰذا وہ جو مخیر حضرات کے پیسہ جو ہے وہ پھر ریاکاری میں داخل ہی نہیں ہے کیونکہ جو ارگنیشن ان کا اپنا پیسے تو ہے ہی نہیں اور ریا اپنے پیسے میں ہوتی ہے اپنا ہوں ہے نہیں دوسروں کا ہے اور دوسروں کا دکھا رہے ہیں دوسروں کی تسکین کے لیے کہ ماشاءاللہ جو دیا تھا ماشاءاللہ اصحی مصرف کے اندر خرچ ہو رہا ہے جس سے ان کو اتمنان قلبی ہوتا ہے اور مزید کھولے دل کے ساتھ اور خرچ کرتے ہیں لہذا اس صورت میں بھی ریا نہیں بنتی لہذا وہ بھی صورت جائز ہے اور باقی ہاں ذاتی طور پر انسان ذاتی اگر کوئی خرچ کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پھر زیادہ اس کو ریاکاری نہ کرے اور تشیر نہ کرے ریا کی نیت سے اگر ذاتی بھی خرچ کیا اسے بھی نیت اگر ترغیب کیا ہے کہ دوسرے لوگ بھی شامل ہو جائے جیسے حدیث میں آتا ہے ایک صحابی جو ہے وہ رات کو چھپ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے ایک دن عبادت کر رہے تھے تو کوئی دوسرے صحابی جو ہے وہ ان کے دوست کسی کام سے رات کے اندیرے میں آگئے دیکھا یہ تو تاجد میں کھڑا ہے نفل میں پڑھ رہا ہے اب وہ بیچارے انہوں نے فجر کا وقت ہو گیا اپنی نواز پوری کی تو دل پہ بڑا بوجھ گئے یار آج تک چھپ کے میں نے عبادت کی تھی کسی کو پتا نہ چلے یار آج اس کو پتا چل گیا تو صبح فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگئے میرا فلان دوست کسی امرجنسی میں اس ٹیم میں آگیا وہ دہ رات کو مجھے اس حالت میں دیکھ لیا اب مجھ پہ تبیت پہ بڑا بوجھ آئے کہ میری عبادت تک سامنے آگئی تو اللہ کے نبی مسکرائے فرمایا کہ نہیں یہ اس میں تمہیں دورہ عجر ہے اگر وہ تیرے اس دیکھنے کی وجہ سے خود بھی اس عبادت میں لگ گیا تو اس کی عبادت کے بھی عجر اللہ تجھے عطا فرمائیں گے اس کو تو دیں گے دیں گے لیکن تجھے بھی اس کا عجر مل جائے گا تو دیکھو یہ تو مزید صدقہ جاریہ بن گیا اس لئے ہر تشیر کو آپ ریا کریں نہ سمجھ لیا کریں یہ لوگوں کی دماغ کی خرابی ہے کہ وہ جو خناس ہے خود دینا دونا ہے نہیں دوسروں کے اوپر بھی تعمت اٹھاتے ہیں اسی بات کو بتایا کہ نہ خود دیتے ہیں نہ دوسروں کے دینے کی ترغیب دیتے ہیں اور جو وہ بال کی نکالتے ہیں یا الٹے اعتراض تنقید کر کے اپنے آپ کو گناہگار کرتے ہیں اچھا